اسلام علیکم دوستو ایک ٹیکس کیو کس طرح بڑھاتے ہیں اور اس ٹیکس کیو پہ ڈالٹیپل ٹیکس کس طرح ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو بھی جانے پہ اینڈرڈ سٹوڈیو میں ایک ٹیکس کیو بنانے کیلئے سب سے پہلے لی آؤٹ ایکس ایمل کی فائل میں جانا ہے یہاں پہ جا کے ڈیزائن میں آپ یہ ٹیکس کیو کو ڈریک کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیں اب ٹیکس میں جا کر اس ٹیکس کیو کا سائز تھوڑا سا انکریز کر دیں اس کا سائز بڑا ہوتی آپ اس کے کپ کارنرز کنٹینر کے ساتھ اٹیج کر دیں اب یہاں اس ٹیکس کیو کے اندر اس کو ٹیکس آلویڈی کیون ہے ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں میں یہاں لکھتا ہوں نیو فیلڈ جیسا کہ آپ نے دیکھے کہ یہ نیو فیلڈ جو میں نے چینج کیا ہے وہ یہاں پہ چینج ہوگی اپنے اس کو سائز دیتا ہوں اینڈرویڈ ٹیکس سائز ٹیکس سائز میں اس کو میں دیتا ہوں ٹوینٹی ایس پی تو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس کا سائز انکریز ہوئے اس کو مزید میں دے سکتا ہوں ٹوینٹی پائیف تو یہ اور بڑا ہوسا ہے اس کو مزید سائز بڑھانے کے لیے میں ٹوینٹی پائیف کر دیتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں آپ کی اس کا سائز اور انکریز ہوں اب سائز کے بعد اس کو بیگراؤنڈ میں دے سکتا ہوں میں بیگراؤنڈ میں کوئی بھی شیپ کوئی بھی کلر میں دے سکتا ہوں لیٹس سپوس میں اس کو بیگراؤنڈ دینا جاؤں گا ایک ہیکس کلر سو میں کوڈ لکھتا ہوں اور بلیک کلر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل اس کی بیگراؤنڈ بیگراؤنڈ میں بھی بیگراؤنڈ کے بعد اب اس ٹیکس کو میں کلر دیتا ہوں ٹیکس کلر میں دیتا ہوں اس کو وائٹ کلر لکھوڑ تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیو پیل وائٹ کلر میں ہمیں کلر بھی وزیبل ہو رہا ہے اب جیسا کہ یہ سنٹر میں نہیں ہے لہٰذا میں اس کو سنٹرلائز کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو سنٹر میں کرنے کیلئے اس کو گریوٹی رولا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیکس سنٹرلائز ہو گیا ہے اس کے ٹیکس کو سٹائل بھی ہم یہاں سے دے سکتے ہیں ٹیکس سٹائل میں بولڈ نارمل اٹیلک اگر میں بولڈ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بولڈ ہو گیا ہے اگر میں اس کو نارمل پہ لگتا ہوں تو نارمل ہی رہے گا اور اگر اس کو میں اٹیلک دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اٹیلک اس کا سٹائل ہو گیا ہے اٹیک سٹائل کے بعد میں اس کو فنڈ دیتا ہوں فنڈ کے لئے ہم فنڈ فیملی میں جاتے ہیں فنڈ فیملی میں انڈروائیڈ کے اندر بائی ڈیپولٹ یہ سارے فنڈس کیون ہیں آپ اپنی مرضی کا فنڈ بھی یہاں یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو اس کی فائل پیسٹ کرنی ہوتی ہے انڈروائیڈ میں تو میں یہاں سے مونو سپیس سیلیکٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فنڈ فیملی چینج ہو گیا ہے فنڈ کے بعد ہم اس کو پیٹنگ دیتے ہیں انڈروائیڈ میں پیٹنگ بھی آپ مختلف قسم کی دے سکتے ہیں میں دیتا ہوں پیٹنگ ٹاپ تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ٹاپ سے ٹھرٹی ٹی بی پیٹنگ ہو گیا ہے اگر میں کر دیتا ہوں اس کو ٹین تو وہ ٹین پہ آگیا ہے پیٹنگ کے بعد ہم انڈروائیڈ میں اس فیل کو ویزیبلیٹی بھی دے سکتے ہیں ویزیبلیٹی میں کہ یہ انیشل سٹیج پہ ویزیبل ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے یا ویزیبلیٹی اس کی کون ہو اگر ہم گون کر دیتے ہیں تو اس کی ویزیبلیٹی ختم ہو جائے گی اگر ہم انڈویزیبل کر دیتے ہیں یہ اپنی جگہ پہ رہے گا لیکن اس کی ویزیبلیٹی یوگر کو نظر نہیں آ رہی ہوگی اور اگر ہم ویزیبل کرتے ہیں تو یہ ویزیبل رہے گا اگر ہم نئی بھی ویزیبلیٹی دیتے ہیں تو یہ آفٹومیٹیکلی ویزیبل رہے گا تو یہ کچھ ٹیکس ہیں انڈرویڈ سٹوڈیو میں ایک ٹیکس ویل کی اوپر اور بھی بہت سارے ٹیکس ہیں جن کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے تو دوستو آج کی اس ٹوٹوریل سے آپ نے یہ سیکھا ہوگا کہ انڈرویڈ سٹوڈیو میں ایک ٹیکس ویل کیس طرح بناتے ہیں اور اس ٹیکس ویل پر ملٹیپل ٹیکس کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں پھر حاضر ہوں گا ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد